مانکر کی اثر تکمیراتِ تشریح کا بڑھنا مردوں کے لیے بولند آواز سے واجب ہے ہر فرض نماز کے لیے اور مسکرات کے لیے پست آواز سے تکمیراتِ تشریح کا بڑھنا واجب ہے اچھا یہ تکمیراتِ تشریح کس لیے ہیں ان دنوں میں کس لیے ہیں اللہ کی عظمت کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ایمان والا مسلمان اس کے ایمان کو جوش دلانے کے لیے جوش آئے جذبہ آئے جسے سمندر میں بعض اوقات سکونو تبلکل ٹھراؤ بعض اوقات سمندر میں تغیانی ہوتی ہے موجیں ہوتی ہیں مسلمان کے ایمان والے کے ایمان کو بیدار کرنے کے لیے ہے یہ یہ تکمیراتِ تشریح اس کے ایمان میں موجیں اٹھے موجیں موجیں اٹھے اندر ولولہ اٹھے اور یہ کب ہوگا جب تکمیراتِ تشریح کو سمجھ کر بڑھے شوق سے بڑھے جذبے سے بڑھے محبت سے بڑھے معانی کے استحزار سے بڑھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں صرف زبان کا بول نہ ہو بلکہ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہو اس کے پیچھے ایک کیفیت ہو ایک آدمی کو سخت بھوک لگی ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگی ہے یہ زبان کا بول ایک حقیقت کے ساتھ ہے ایک کیفیت کے ساتھ ہے ایک آدمی کو بھوک نہیں لگی ہے ڈراما کر رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے یہ زبان کا بول ہے اس کے پیچھے کیفیت نہیں اس کے پیچھے حقیقت نہیں ہے ایک آدمی کے گردے میں درد ہو رہا ہے واقعی درد ہو رہا ہے اب وہ کہہ رہا ہے میں نے درد ہو رہا ہے اس جملے کے پوچھے پیچھے کیفیت ایک اس کی حقیقت بھی ہے ایک آدمی کا کوئی درد برد نہیں ہے ڈراما کر رہا ہے یہ ایک بول ہے اس کے پیچھے کوئی کیفیت حقیقت نہیں ہے ہمارا تکبیرات تشریح کا وڑھنا صرف زبان کا بول نہ ہو اس کے پیچھے کیفیت اور حقیقت ہو ہمارے وہ دل کی آواز ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کیا مطلب کیا مطلب اس کا کہ سب سے بڑا کون ہے سب سے بڑا کون ہے کوئی بڑا نہیں ہے جھوٹ ہے بڑا ڈاکٹر بڑا افسر بڑا وکیل بڑا جج بڑا مالدار بڑا تاجر بڑا زمدار سب جھوٹ سب دھوکہ سب فراد کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی بڑا ایک اللہ ہے بڑا ایک اللہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں اسی سے محبت کرو اسی سے دوستی لگاؤ اسی کی طرف رجوع کرو اس سے تعلق بناو اسی کی طرف دوڑ لگاؤ وہی ہے اسی سے مانگو یہ ماتھا اسی کے سامنے ٹکاؤ یہ ہاتھ اسی کے سامنے پھیلاؤ یہ وہی ہے نفع دینے والا وہی ہے عزت دینے والا وہی ہے مسئلہ حل کرنے والا وہی ہے خوشیاں دینے والا یہ سب چھپاوا اس میں ہیں یہ ساری باتیں اس میں چھپی بھی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پھر کہو اللہ سب سے بڑا ہے پھر کہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے چار مرتبہ کے علوایا تکبیراتِ تشریق میں چار مرتبہ کے علوایا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے وہی بندگی کے لائک ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے اور ساری کی ساری تعریفیں کس کی ہیں وللہ الحمد کیا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ساری تعریفیں کس کی ہیں اللہ کی کسی کی تعریف نہیں ہے کوئی چیزوں کی تعریفیں کر رہا ہے کوئی برتنوں کی تعریفیں کر رہا ہے کوئی بلڈنگوں کی تعریفیں کر رہا ہے کوئی ٹائل پتھر کی تعریفیں کر رہا ہے کوئی گاڑیوں کی تعریفیں کر رہا ہے کوئی زیور فرنیچر کی تعریفیں کر رہا ہے کوئی افسروں کی تعریفیں کر رہا ہے کوئی دوائیوں کی تعریف فلان دوائی بڑی کوئی تعریف نہیں ساری کی ساری تعریف ایک اللہ کی ہے ساری کی ساری تعریف کس کی ہے کیفیت سے پڑھو ہر نماز کے بعد مسجد میں آواز گونجے ڈھیلا ڈھیلا نہیں پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جوش سے پڑھ بھائی جذبے سے پڑھ محبت سے پڑھ شوق سے پڑھ دیہان سے پڑھ معنی کے استعزار سے پڑھ کیا کہہ رہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حدیث میں آتا ہے جیسے کپڑھ پرانا ہوتا ہے اس طرح ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے ایمان پرانا ہو جاتا ہے یہ حدیث میں آپ نے فرمایا آپ سلام نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو اپنے جسم کو تازہ کر رہے ہو اپنے کپڑھیں بار بار بدل رہے ہو نہا رہے ہو گھر کو صاف کر رہے ہو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اپنے ایمان کو بھی تازہ کرو اللہ کے نبی ہمارے اپنے ایمان کو بھی تازہ کرتے رہا کرو صحابہ نے عرض کے حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں صحابہ نے عرض کے حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں آپ نے کیا فرمایا آپ نے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا سمجھیں سمجھیں ہم سب کو فرمایا کیا فرمایا لا الہ الا اللہ اس کو سو دفعہ نہیں دو سو دفعہ نہیں پانسو دفعہ نہیں فرمائے اس کو کسرس سے پڑھا کرو اس کو کیا پڑھو کسرس سے کیا لا الہ الا اللہ 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 اس کو فرمائے کسرس سے پڑھو اب ہم سب دیکھیں ہم کتنا پڑھتے ہیں روزانہ پانسو دفعہ پڑھتے ہیں چار سو دفعہ پڑھتے ہیں تین سو دفعہ پڑھتے ہیں کم از کم سو دفعہ پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو سو مرتبہ پڑے روزانہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سید القونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو روزانہ سو مرتبہ پڑے جو روزانہ سو مرتبہ پڑے کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑو ذرا زور سے لا الہ الا اللہ 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 فرمائے جو سو مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ چودمی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اب سب اپنے آپ سے پوچھیں ہم سو دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں چھے چھے گھنٹے موبائل پہ لگاتے ہیں دو دو گھنٹے جسم کو سمارتے ہیں اور جناب جم جا رہے ہیں اور جناب کپڑے اور نہا رہے ہیں اور شیمپو اور سابون پتہ نہیں کیا کیا کتنا وقت لگا کتنا وقت لگا دس بیس سیکن تو سو دفع پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ تکبیراتِ تشریق کس لیے ہیں یہ پانچ دن یہ ہمیں تشریقیں ہیں ہر مسجد میں آواز گونجے مسترات گھر میں نماز کے بعد پڑھیں مرد مسجد میں نماز کے بعد زور سے پڑھیں ڈھیلا ڈھیلا نہیں ڈھیلا ڈھیلا نہیں زور سے پڑھو لیکن زور سے اکبتہ پڑھے گا جب اندر اللہ ہوگا اللہ کی عظمت ہوگی اللہ کی محبت ہوگی اللہ کی بڑائی ہوگی اللہ سے تعلق ہوگا پھر زبان سے آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اب یہ حج ہے نا احرام پہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین حج کون سا ہے سب سے بہترین حج کون سا ہے فرمایا جس میں خوب خون کا بہانہ ہو قربانی کا کرنا ہو اور جس میں چیخ کے بلند آواز سے تلبیہ کا پڑھنا ہو ڈھیلا ڈھیلا نہیں تلبیہ ڈھیلا ڈھیلا نہیں پڑھنا بلکہ چیخ کے پڑھو بلند آواز سے پڑھو یہ بلند آواز سے چیخ کے زور سے پڑھو بہت سارے حج پہ جاتے ہیں اور بہت سارے عمرے تو بار بار کرتے ہیں لیکن تلبیہ آواز سے چیخ کے آواز سے نہیں کہا ڈھیلا ڈھیلا لبیک اللہ اڈھیلا سا پڑھتے ہیں اور نہیں بھائی زور سے پڑھو شوق سے پڑھو شوق سے پڑھو میں جا رہا تھا عمرے پہ آپ جدے سے مکہ جا رہے ہیں بس میں پوری بس بھری ہوئی ہے چھو کر کے بیٹے ہوئے احرام پہنا اب میں نے ان کو جوش دلانے کے لیے میں نے خود پڑھا زور سے لبیک اللہمہ لبیک لبیک لا شریک لکہ لبیک میں نے اس لیے زور سے پڑھا تاکہ یہ پڑھیں تو وہ ہی نہیں پڑھ رہا اور میں نے ساتھ والوں سے کہا بھائی پڑھو اب بڑھا ڈیلا ڈیلا پڑھا ہے اللہمہ لبیک وہ اندر اللہ ہو تو زبان پر آئے آج اندر کیا گھساو ہے پیسہ گھساو ہے پیسہ 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 سلام دعا پیسے کے حساب سے دوستی پیسے کے حساب سے نہیں کوئی بڑا نہیں ہے بڑا اللہ ہے یہ دل میں اترے آج کا گند کیا ہے دل میں گند ہے دنیا کی محبت چیزوں کی محبت دنیا کا شوق دنیا کی بڑائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کودے کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہے ہیں اللہ کے نبی کودے کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہے ہیں اللہ کے نبی سے بڑھ کر نفیس تبا کوئی نہیں کودے کے ڈھیر کے پر بکری کا بچہ ہے مراوائے کان کٹے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کودے کے ڈھیر پر کھڑے ہو گئے بکری کے بچے کو اٹھا کے فرما رہے ہیں بتاؤ کون خریدے گا صحابہ نے عز کے حضور کوئی نہیں خریدے گا فرمایا نہیں بتاؤ کون خریدے گا صحابہ نے عز کے حضور ہی مراوہ کان کٹے ہوئے کوئی نہیں خریدے گا اللہ کے نبی کو نہیں پتا کوئی نہیں خریدے گا ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں مجھے اور آپ کو ہم سب کو ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ نے فرمایا جیسے یہ بکری کا بچہ مراوہ کان کٹے ہوئے کہ ہاں اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور ردی چیز ہے دنیا 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 نہیں میرے بھائیو یہ دل کس لیے ہے اس دل میں اللہ کی عظمت ہو اس دل میں اللہ کی محبت ہو یہ قربانی کس لیے ہے یہ نہیں کہ بھی چار لاکھ کا بیڑا لیا ہے میں نے دس لاکھ کا بیڑا لیا ہے میں نے دو لاکھ کا بکرہ لیا ہے یہ چھوری بکرے پر نہیں یہ چھوری اونٹ پر نہیں یہ چھوری کس پر ہے خواہشات پر چھوری چلو اپنے جذبات پر چھوری چلو اپنی عقل سمجھ پر چھوری چلو اللہ کی مان کے چلو دس کروڑ کوئی صدقہ کر دے دس کروڑ کوئی صدقہ کر دے اور بیس ہزار کا ایک دنبا زبانہ کرے یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے یہ اللہ کے ہاں نافرمان ہے یہ اللہ کے ہاں گناہگار ہے اللہ کو تیرے دس کروڑ نہیں چاہیے اللہ کا حکم قربانی کرو اللہ کا حکم قربانی کرو اس جذبے سے اس جذبے سے چھوری چلاؤ مسئلے کی بات کیا ہے جانور کو پہلے سے لو اس کو پا لو اس کو کھلاؤ پیلاؤ تاکہ ان سے ہو جائے وہ آپ کو پہچانے آپ اس کو پہچانو اس کو آپ سے محبت آپ کو اس سے محبت ہو مسئلے کی بات یہ ہے اور پھر اپنے ہاتھ سے چھوری چلاؤ یہ نہیں کہ یار میرے سے دیکھا نہیں جاتا نہیں خود چھوری چلاؤ اور اس جذبے سے چھوری چلاؤ کہ اللہ تُو اگر حکم دیتا کہ بیٹے کو زبا کر تو میں کر دیتا یہ ہے عیدالعزہ یہ ہے عیدالعزہ اللہ کے حکم کو مان کے چلو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا بیٹا دیا اور بڑھاپے میں دیا بڑھاپے میں دیا اور جب وہ بارہ تیرہ سال کا ہو گیا بارہ تیرہ سال کا ہو گیا حکم آیا کہ زبا کرو یہ کوئی کہانی ہے یہ قرآن میں کیوں آیا ہے یہ واقعہ یہ عیدالعزہ کیا ہے اس جذبے کی یاد دھیانی اب باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا مجھے حکم ملے کہ میں تجھے زبا کروں ہمارے سے تو بیٹے کو ٹیکہ لگ رہا تو دیکھا نہیں جاتا کہ مجھے حکم ملے کہ تجھے زبا کروں تو بیٹا بھی کس کا تھا ابراہیم علیہ السلام کا اور تربیت کس کی تھی حاجرہ علیہ السلام کی ماں تربیت کر رہی ہے ماں تربیت کر رہی ہے ماں کا سب سے بڑا کام بچوں کی تربیت کرو بچوں میں ہیوانی جذبہ پیدا کرو بچوں کو دیندار بناو مالدار نہیں دیندار بناو آج ماں باپ کو شوق کے بچے مالدار بنیں یہ شوق نہیں کہ بچے دیندار بنیں بچہ دکان پہ نہ جائے ماں باپ پریشان بچہ فجر میں مسیح پہ نہ جائے نہ ماں کو پریشان نہ باپ کو پریشان نہیں آج بچوں کو دیندار نہیں بنانا چاہتے مالدار بنانا چاہتے افسر بنانا چاہتے تو بیٹا مجھے حکم ملا ہے کہ میں تجھے زیبا کروں بیٹا بھی کس کا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور تربیت کس کی ہے ماں کی حاجر علیہ السلام کی بیٹے کا جواب سنو یا ابت فعل ما تُعمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین اے میرے والد آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریں آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے میں تیار ہوں کس کے لیے زیبا ہونے کے لیے زیبا ہونے کے لیے اور بیٹا کہہ رہا ہے اببا مجھے اوندھا لیٹائیں میری آنکھ آپ سے آنکھ مل نہ جائے مجھے بانگ دیں خون کے چھیٹے آپ کے کپڑوں پہ نہ پڑے ماں دیکھیں دکھ ہوگا یہ میرا کرتہ اتار کے میری ماں کو دینا تاکہ تسلی ہو کیا وہ منظر ہوگا کہ باپ نے بیٹے کو لٹائے ہوئے اور چوری پکڑی بھی ہے چوری پکڑی بھی ہے اور بیٹے کے گلے پہ چوری چلا رہا ہے یا اللہ انہا دالہو البلاء المبین اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو سخت آزمائش میں ڈالا حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے اور بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم ٹوٹے قیامت تک انسانوں کو سبق دے دیا ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں اللہ کا حکم قربان نہیں کر سکتے آج تو نیند قربان نہیں ہوتی یہ جان کہاں سے قربان کریں فجر کی غیر حاضری کا کیا مطلب سو رہے ہیں یہ مسجد جمعے کے لیے نہیں ہیں یہ مسجد جمعے کے لیے نہیں ہیں مسلمان اسلام میں جمعہ نہیں ہیں اسلام میں پانچ نامازیں اسلام میں پانچ نامازیں مسلمان کے لیے پانچ نامازیں پانچ آزانیں پانچ آزانیں ایک آزان ہے جس میں ایک جملے کا اضافہ ہے ایک آزان ہے جس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کیا کون سی فجر کی الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم نماز بہتر ہے نین سے یہ کس کو کہا جا رہا ہے ایمان والے کو مسلمان کو کہا جا رہا ہے نماز بہتر ہے نین سے سب سے کم نمازی مسجدوں میں فجر میں اور جس نماز آزان میں اضافہ ہے وہ فجر کی یہ جذبہ یہ یاد دہانی آ رہی ہے اوہ مسلمان ہیں ہم اللہ کی ایمان کے چلو اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو ہم اللہ کے محتاج ہیں ہم اللہ کے محتاج ہیں اس اللہ کو ساتھ لے لو عید پڑھنے جا رہے ہو نا عید کا دن آیا ہے عید کا دن آیا ہے خوشی کا دن تو کیا ہوا عام دنوں میں پانچ نمازیں ہیں آج توفہ ملا ہے اللہ کی طرف سے ایک نماز اور پڑھو آج عید کی نماز بڑھو آج عید کی نماز بڑھو اور عید کی نماز میں اضافہ کیا چھ زائد تکبیروں کا عید کی نماز میں اضافہ کیا چھ زائد تکبیروں کا سارا مجمع کیا کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عید پڑھنے جا رہے ہو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا اور کیا پڑھتے ہوئے جانا آپ کا لیت پڑھنے آئیں ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے جاؤ اور کیا پڑھتے ہوئے آؤ اور کیا پڑھتے ہوئے جاؤ بلند آواز سے ڈیلا ڈیلا نہیں بلند آواز سے عید الازا پہ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے آؤ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر والی اللہ الحم کہ بڑا اللہ ہے بڑا کون ہے اللہ ہے میرے بھائیوں ہم سب ہم سب محتاج ہیں اللہ کے اللہ کے بغیر آپ ٹکے کے بھی نہیں ہوں آپ ڈاکٹر ہو پروفیسر ہو جج ہو وکیل ہو وزیر ہو عرب پتی کھرپتی اللہ کے بغیر آپ ٹکے کے نہیں ٹکے کے نہیں ٹکے کے نہیں صفر لگاؤ ایک لگاؤ ایک لکھو پھر لگاؤ صفر دس دوسرا صفر سو چوتھا صفر دس ہزار پانچمہ صفر ایک لاکھ صفر لگائی جاؤ دس لاکھ ایک کروڑ دس کروڑ ایک عرب دس عرب ایک خرم دس خرم چلتے جاؤ صفر لگائی جاؤ اب ایک ہٹا دو پیچھے کیا رہ گیا سفر 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 اب لاکھ کماؤ کروڑ کماؤ عرب کماؤ خرم کماؤ ایک ڈگری لو دس ڈگریوں ایک پلات دس پلات ایک فیکٹی لگاؤ دس فیکٹیوں لگاؤ اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اگر اللہ آپ سے راضی نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں ہو آپ سفروں 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 عید العزاء اس جذبے کی یاد دھیانی ہاری کہ لوگو کس کو راضی کرلو اللہ کو کس سے محبت کرو اللہ سے کس کی مان کے چلو اللہ کی چھوڑی اس جذبے سے چلاو کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کی مان کے چلنی ہے تو بھائیو سب نیت کرو اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ آواز میں کرنٹ کوئی نہیں ہے بھائی پانچ وقت نماز پڑھنی ہے کتنی نمازیں پڑھنی ہے یہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی باہر سے تھوڑا ہیں اسی ٹاؤن کے ہیں اکثر یہ فجر میں کہاں تھے کڑوی بات ہے حقیقت بات ہے یہ فجر میں کہاں تھے اپنے آپ سے پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فجر کی غیر حاضری نفاق کی علامت ہے اگر آپ سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا آپ سے فجر میں نہیں آئے جاتا آپ کا دل کھوٹا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فجر کی نواز مسجد میں پڑھنے پر کیا ملتا ہے اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے جو گسٹ گسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ فجر مسجد میں پڑھے گا جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر پہنچ جاتے ہیں اور فجر پڑھنے کے لیے اپنے محلس نہیں اٹھ گیا جاتا جنازہ تو فرض قفاء ہے نماز تو فرض عین ہے حق بات ہے کڑوی بات ہے اگر یہ بات سخت لگ رہی ہے تو قبر کی کڑوات بڑی سخت ہوگی قیامت کی سختیاں بڑی سخت ہوں گی اس مسجد کو عباد کریں پانچ وقت نماز پڑھیں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے پک آزم کریں پانچوں نمازیں پڑھنے ہیں انشاءاللہ زور سے کہو انشاءاللہ یہ فجر میں سارے کہا ہونے چاہیے ہیں فجر میں کہا ہونے چاہیے ہیں ایک بڑے مینہ صاحب ہیں فیصلہ باد کے میں کہا مینہ صاحب لوگ آپ کا لحاظ کرتے ویں آپ کو نماز کا نہیں کہتے کہ مینہ صاحب کا موڈ نہ خراب ہو جائے مینہ صاحب محسوس نہ کر جائیں میں نے کہا میں آپ کا لحاظ کرتا ہوا کہہ رہا ہوں آپ نماز پڑھا کرو ورنہ آخرت میں بہت بورے فس ہوگئے آپ میں آپ کے لحاظ میں کہہ رہا ہوں نماز 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے دنیا سے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے فرما رہے ہیں نماز کا احتمام کرنا اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سراسر ظلم ہے سراسر کفر ہے سراسر نفاق ہے اس شخص کا فیل جو موزین کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے ظلم ہے کفر ہے نفاق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بدنصیب ہے وہ شخص جو آزان سنے اور نماز کو نہ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے لانت بھیجنے نہیں آئے اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لانت ہے اس شاتمی پر جو آزان سنے اور نماز کو نہ جائے ملعون ہے وہ شخص جو آزان سنے اور نماز کو نہ جائے ایک آدمی بیس سال سے شراب پیتا ہے اس کے سامنے سور کا گوشت رکھو کبھی نہیں کھائے گا کہے گا حرام ہے اور شراب کیا ہے جس گناہ کو آدمی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اس کے اندر سے احساس مٹ جاتا ہے یہ جو نماز نہیں پڑتے احساس مٹ گیا ہے نقصان بہت بڑا ہو رہا ہے لیکن احساس مٹ گیا ہے ہم تو احساس پیدا کر رہے ہیں آپ کے بھلے کے لیے آپ کے نفع کے لیے اس لئے میرے بھائیو سب پک کی نیت کرو پانچوں نمازیں پڑھنی انشاءاللہ کہاں پڑھنی کہاں پڑھنی بھائی اور پڑھو کے تو فائدہ کس کا ہے کہ مولی صاحبہ احسان کرو گے کس پر اپنے پر احسان کرو گے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو کس کا نقصان کر رہے ہو اپنا دنیا کا بھی آخرت کا بھی قبر کا بھی نماز نہ پڑھنے فجر پڑھے بغیر دکان پہ جانا فجر پڑھے بغیر دفتر جانا فجر پڑھے بغیر کاروبار پہ جانا اس کا مطلب پتہ کیا ہے یہ اللہ سے یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اپنے مسئلے حل کرنے میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں اپنے گھر کا نظام چلانے میں تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنے مسئلے خود حل کروں گا اللہ ایسا فسائے گا ایسا فسائے گا کہ نانی یاد آئے گی اس کو نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ پڑھ لو تو پڑھ لو نہ پڑھو تو نہ پڑھو جی شاہ تو پڑھ لو موڈ ہے تو پڑھ لو تبیہ ٹھیک ہے تو پڑھ لو نماز نماز ہے ہر چیز آکے پیچھے ہوگی نماز آکے پیچھے نہیں ہوگی تواف چوبیس گھنٹے چل رہا ہے لیکن جب نماز کھڑی ہوتی تواف بھی بند ہوتا ہے آج کھیل بند نہیں ہوتا ہے تو میرے بھائیوں سب سے گزارش ہے ہماری تو منت ہے جو پڑھے گا اس کا فیدہ ہے نہیں پڑھے گا اپنا نقصان ہے سب پک کی نیت کر لو پانچوں نمازیں پڑھنی انشاءاللہ اللہ عمل کی تحفیق نصیف